بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے فیس بوک اور انسٹرگرام فالو کیجئے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو رمضان مبارک ہو رمضان کا مطلب ہے جلنا کیا جلنا کون جلاتا ہے اور کسے جلاتا ہے ہمارے گناہ جلتے ہیں اللہ جلاتا ہے اور پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہماری جو گناہیں ہوئی ہیں اسے جلاتا ہے چار لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں میں جھگڑا لگانے والا اور دلوں میں کینا رکھنے والا رمضان کا سفر شروع ہو گیا ہے اپنے ساتھ یہ سامان رکھنا نہ بھولیں نماز روزہ قیام اللیل زکاة اور خیرات کیونکہ گاڑی ستائیس اسٹیشن کے بعد ہی رکے گی راستے میں یہ سب نہیں ملے گا ہماری منزل جنت ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے ہیں روزہ دار جس دروازے سے جائیں گے اس کا نام ریان ہے عبادت میں وقت گزاریے وقت کو برباد مت کیجئے رمضان تو ہر سال آئے گا لیکن روزے رکھنے والے ہر سال نہیں ہوں گے کیا پتہ یہ ہمارے لئے آخری رمضان ہو ہر نماز ہر روزے آخری ہیں یہ سوچ کر ہمیں عبادت کرنی ہے ٹی وی اور موبائل میں وقت مت گزاریے ذکرِ الٰہی کرتے رہیے اللہ نے بہت اچھا موقع ہمیں عبادت کا دیا ہے اپنے گھر والے اور بال بچوں کے ساتھ عبادت کیجئے انہیں اسلام کی پہچان کرائیے اسلام کی نعمتوں کو بتائیے اللہ نے دنیا کو جس طرح سے وبا میں جکڑا ہے یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش مت کیجئے بھیڑ لگا کر شاپنگ وغیرہ مت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو ہم پر الزام لگ جائے کہ ہمیں نے وبا پھیلائی ہے اس لئے اللہ کا شکر ادا کیجئے ہمیں رمضان نصیب ہوا ہے اس کا پورا اعترام کرنے کی کوشش کیجئے اور اس میسیج کو چاروں طرف پھیلائیے اللہ حافظ